بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو یہ پیغام ہر کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقتوافی کرتے ہیں تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہر سال بارہ ربی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے لیکن ان سے گزارش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے قائد جناب شہیر سیالوی صاحب نے جو اعلان فرمایا ہے کہ تیس تاریخ کو بارہ ربی علیہ وآلہ وسلم کو جیسے مختلف جگہوں پہ جلوس جو ہے ان کا اتمام کیا جاتا ہے تو ہم چونکہ راولپنڈی ہوتے ہیں اسلامباد راولپنڈی گرد و نوا جہاں کہیں سے بھی لوگ آپ پارہ چوک پہنچ سکتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ سب لوگ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ پارہ چوک پہنچیں اور وہاں اپنے بھائی شہیر سیالوی جو ہمارے نوجوانوں کے قائد ہیں اور علماء ہم سب انشاءاللہ عوام اہل سنت علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت اور مقررین خطبہ نقبہ جو پورا سال جن کی روزی روٹی اسی نام کے وسیلے سے چل رہی ہے میری سپیشل روپیسٹ ہوگی خطبہ سے نقبہ سے مقررین سے اور قرآن سے کہ وہ اگر محفلوں میں تلاوت کرتے ہیں نقابت کرتے ہیں ناتے پڑھتے ہیں خطاب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں جن کا نام محفلوں میں لیتے ہیں اور چیخ چیخ کے لیتے ہیں اور لینا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو ہم سب کو اللہ رب العالمین اس موقع پہ کٹھا ہونے کی یک جا ہونے کی متحد ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہاں سے جو آگے لانگ مارش کیا جائے گا آگے جو فرانس کی ایمبیسی تک جائیں گے جہاں بھی ہماری قیادت جو ہے وہ ہمیں حکم دے گی انشاءاللہ بارہ ربعہ لول شریف کو جمعہ والد ہے فرانس کے خلاف جو انہوں نے ظلم کی ہے یہ کوئی وہ آزادی رائے نہیں ہے یاد رکھیں ایسی آزادی رائے کہ جس سے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے وہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے اور ہم اس کو آزادی رائے نہیں کہتے کوئی بھی اس کو آزادی رائے نہیں کہتا لہذا تمام عدرات سے کوئی لمبا چوڑا پیغام نہیں ہے صرف یہ پیغام ہے کہ تیس تاریخ کو جمعہ والدین بارہ ربعہ لول شریف کو نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراں بعد آپ پارا چوہ اسلام آباد پہنچیں اور وہاں جا کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے ساتھ محبت آپ کے ساتھ وفا اور آپ کے ساتھ خلوص پیار اور عقیدت کا ادھار کریں اللہ پاکہ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاء